بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین خبریں تو کچھ اور بھی بہت سی اہم تھی لیکن اس وقت جو حالات ہیں یہ بڑا ضروری ہے یہ ہم سب پر بڑا لازمی ہے کہ ہم جو موجودہ حالات ہیں پاکستانی جس تکلیف میں اس پر ہم بات کریں اور بہت سے لوگ یہ سوال پہوچھ رہے تھے کہ یہ جو حالیہ بارشیں ہیں یہ کیا قدرتی سسٹم کے تحت ہو رہی ہیں یا ان کے پیچھے دنیا کا کوئی دوسرا ملک کوئی سپر پاور ہے کوئی بائیو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اتنے زیادہ فلٹ جو پاکستان میں آئی اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے کچھ اہم صورتحال بتاتا ہوں کہ کیا اس کو قابو کیسے کیا جا سکتا ہے پھر پھر عمران خان کیا کر رہے ہیں باقی سیاستدان کیا کر رہے ہیں پی ڈی ایم میں کیا کر رہی ہے اس تمام صورتحال میں بیرونی دنیا میں اس وقت کیا اس کا ایک پورا ایک جو نظر آرہا ہے جائزہ لیتے ہیں اس کا سب سے پہلے یہ کتنا بڑا سلاب ہے اور پاکستان کو کیا چیلنجز ہیں دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو آفت آ چکی ہے چالیس سے چھوٹے جو ڈیم ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں دو سو دس پول اس وقت ٹوٹ چکے ہیں بارہ ایک سو کے قریب لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ایک کروڑ گھر بار تباہ و برباد یہ کتنا بڑا حادثہ ہے کہ میں آپ کو اس یون سیکٹری جنرل ہے اس نے کہا تھا کہ دوزار دس میں یہ قدرتی آفات میں نے اپنی زندگی میں نے دیکھی جو دوزار دس میں فلٹتے اور یہ اس سے کچھ چار گنا زیادہ ہے ہماری ایکانومی اس وقت پوری تباہ و برباد ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی بڑی اہم وجہ ہے کہ ہمارا سیاسی نظام اس وقت بلکل کوئی نہیں ہے حکومت نہ ہ ہونے کے برابر ہے بالکل نہ ہونے کے برابر اور تیسری بڑی بات جو جس طرح دنیا بھر سے ہمیں اتیات مل جاتے تھے فنڈز مل جاتے تھے ڈونیشنز مل جاتی تھی موجودہ حکومت کی وجہ سے نیوٹرلز کی وجہ سے اب وہ ہمیں کچھ میں نہیں مل رہا تو عوام کے لیے جو مزید تکالیف بڑھتی جا رہی ہیں اور اب سب سے بڑھ کر جو لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں اعتماد کی وجہ سے پیسہ نہیں دے رہے ہیں یہ بہت بڑے ہمارے لیے اس وقت چیل ہائیسٹ ایور بارش پاکستان کی تاریخ میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بارشیں یہ سیلاب کیا یہ قدرتی عمل ہے یا کسی نے سازش کیا یا اس کام میں کوئی سازش بھی کر سکتا ہے کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ آتا ہے سٹلائٹ ٹیکنالوجی جو ہے اس پر لاکھوں اکڑ پر کھڑے جنگلات کو آگ لگی یہ ہم نے دیکھا سٹلائٹ ٹیکنالوجی لیکن سیلاب اور بارشیں تو اس پر روس کی ایک بھی فرم ہے بہت بڑی فرم ہے اس کے تع تاون سے دبائی میں مسنوی بارش برسانے کا جو روسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی اسے انہوں نے یہ کر کے دکھایا پہلے اچھا اسے پہلے بھی ہو چکہ 1893 سے کام چل رہے لیکن یو اے ای کے نیشنل سینٹر آف میٹریالوجی جو ہے اس کے تعاون سے انہوں نے چالیس دگری درجہ حرارت آپ کو پتا ہے سہرا میں ہے وہاں وہاں پر سلاب لاکر دکھایا اس کی تصاویر ویڈیوز عرب امراض کے جو نیشنل سینٹر میٹریالوجی انہوں نے جاری کی ہیں آپ دیک سکتے ہیں سب کچھ پڑا ہوئے یوٹیوب پہ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2019 میں بھی یہ تجربہ کیا گیا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ دبائی کے شاپنگ سینٹرز میں سے مالز میں سے سڑکوں میں سے پانی سے بھری ہوئی تھی کیونکہ اس میں آٹھ کلاوڈ سیڈنگ آپریشن اسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ ایک تکنالوجی ہے جسے بادلوں کے اوپر جا کر یہ تجربہ کرتے ہیں اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جس ملک میں پانی کی کمی ہو جیسے پاکستان ہو گیا دبائی وغیر وہاں یہ کمی بارش کی زیادتی بن کر آسمان سے برستی ہے تو پھر سلاب آتے ہیں دبائی میں جیسا ہوا اور ان تجربات کا یہ نقصان یہ بھی ہے کہ آپ ان پر کنٹرول نہیں کر سکتے کہ اتنی بارش کرنی ہے اتنی یہ نہیں ہے نمک ڈال کر جہاز کے ذریعے زمین سے راکٹ مار کر الیکٹرک چارجز کے ذریعے انفرائر لیزر کے ذریعے یہ سارے جو ہو چکے ہیں دبائی میں جو ہوا وہاں سگنل تھوڑے سے زیادہ ہوئے تو پھر اتنی بارش ہوئی کہ دبائی میں گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی تھی سلاب والی بڑی شدید کیفیت تھی سب کچھ موجود ہے انٹرنیٹ میں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصنوعی بارش برسانے والے جو پروجیکٹ ہیں وہ لگائی جا سکتے ہیں پھر بائیو کیمسٹری کے عمل اور بائیو ٹیکنالوجی کے جو آلات ہیں ان کو ملا کر فضاء میں جو سگنلز ہیں ان کی مدد سے بھی ہوتا ہے مصنوعی بارشوں کا پورا ایک سسٹم قائم کیا جاتا ہے اب پاکستان میں سہرائے جو چلستان ہے جو وہاں پر یہ مصنوعی ب حکومت سے کام کر رہی تھی بہاولپور میں بھی کام ہو رہتا ہے اور بھی بہت سے اب یہ کلاوڈ سیڈنگ جو اس پر بہت سی سازشی تھیوریاں پہلے سے موجود ہیں مثلا گلوبل وارمنگ جو ہے دنیا بھر میں تیمپریچر کا وہ سارا عبادی کے کنٹرول فوجی جو ایٹمی اتھیاروں کی تجربات ہے اور سلاب یہ یاد رکھی گا اب سوچنا یہ ہے کہ کیا دنیا کی جو قوتیں ہیں وہ ہمیں ڈبونا چاہتی ہیں یا ہم خود ڈوبنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ٹیکنال موجود ہے جس سے بارشوں کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے لیکن ایک معاشی تباہال ملک کو مزید تباہ برباد کرنے کا اس وقت اس کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کے لئے تو ہماری ایمپورٹڈ حکومت ہی کافی ہے اور جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے جو حالات بگڑے تباہی بربادی وہ اولد ہے اب یہ سارا میں نے آپ کو اس لئے بیان کیا ہے ساری تفصیل آپ کو بتائی کہ بہت سارے لوگوں نے اس پر سوال پوچھا تو یہ بارشوں کا رخ بلکل موڑا جا سکت ہے لیکن ہماری اپنی کوتائی ہے کہ ہم نے ڈیم نہیں بنائی ہم نے کرپشن کی ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں ماضی میں سلاب ختم ہونے کے بعد دوسرے کا انظار کرتے رہے جگہ جگہ کالونیاں پراپٹی ڈیلرز کے پلازے ہاؤسنگ سوسائٹیاں درخ کاٹتے رہے ماحول سے دشمنی پانی کوپ کہیں ہیں کہیں سے تو نکلنا ہے تو پھر یہ صورتحال ہو سکتی ہے ماضی کی حکومتوں کی ادم توجہ آپ کو بتا ہے چور بازاری کوئی منصوبہ ہی نہیں ہونا یہ وہ تمام معاملات ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں 75 سال میں ان چوروں نے کی ہیں پی ڈی ایم کی ہے جو حکومت آج عمران خان کو سلاب کی وجہ سے سیاسی سرگرمیاں موطل کرنے کو کہہ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جب آپ کو یاد ہوگا کرونا کی وبا کے دنوں میں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور بلاول یہ کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا اس وقت عمران خان عمران خان نے ان کی منتے کی جلسے نہ کرے ہیں عوام کا سوچے انہوں نے نہیں سوچا کرتے رہے جلسے عباز نہیں آئے اور پھر یہ معاشی دیوالیا پان سے عمران خان عمران خان نے جو بچا کر آٹھ ہیر یا پانچ ترقی پر لے گیا تھا وہ شہرہ کو ان لوگوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی کہ تباہی چڑھ جائے بند کر دیا سب کو اب سلاب میں جو شدید جانوی اور مالی نقصان اس وقت ہو رہا ہے اس میں عمران خان نے کل جو پشاور والا جلسہ وہ ملتوی کیا سب سے پہلے ہی اب میں آپ کو سب بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جلسے ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں جگہ جگہ لیکن اب سلاب متاثرین کے لیے وہی پر فن فنڈز کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں تمام ان کے جو کارکون ہیں اور جو امیر لوگ ہیں جو پیسے دے سکتے ہیں جو بڑے وہ سب تعاون بھی کر رہے ہیں عمران خان خود کل ٹیلی تھون سے سلاب زدگان کے لیے فنڈز ہی کٹھے شروع کرنے لگے ہیں یہ ڈاکٹر سانیہ نشتر کی سربراہی میں بنائی جانی کمیٹی وہ تمام صوبوں کے متاثرین تک یہ پہنچائیں گی اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی اعتماد کا فقدان ہے کال آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ک اس امپورٹڈ حکومت کو کوئی پیسے نہیں دے گا یہ سب جانتے ہیں عرب ممالک نے سندھ حکومت کو بھی ڈریکٹ امداد دینے سے صاف انکار کر دیا اس کی آپ دیکھ لیں وجہ اسلامباد میں جو متحدہ عرب امراض کا صفحات خانہ ہے اور کراچی میں جو کانسلیٹ ہے وہ متاثرین کو امداد اپنی نگرانی میں پہنچا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے متاثرین کو امداد مل رہی ہے یہ چور impossible یہ حکومت کہتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں لوگ نہیں مانتے کبھی بھی عدم اعتماد سے پہلے پچاس پ پچاس کروڑ پی آئیں لوگوں نے بانٹا ان چوروں کے ہاتھوں میں ایم پی ایس کے سلاب زدگان میں پچاس پچاس روپے خون کھول گیا دیکھے کہ یہ کس چڑیا کی اولاد ہیں یہ لوگ سلاب سے بحال لوگوں کے ساتھ کسی کی دیکھیں بیوی کسی کا خاند کسی کے بچے یہ سارے اور ظلم یہ ہے کہ اس وقت دو چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں ایک سلاب اور ایک یہ شہباز شریف اس شہباز شریف نے اپنے پہلا جس کا جو پہلا حملہ کہا ہوں وہ سکھر میں وہاں یہ گیا ہے اتجاج کرن اور سو سلاب متاثرین کو دشتگردی کے پرچوں میں گرفتار کرا دیا اور اس بغیرت کو اتنی شرم نہیں آتی میں کہہ رہا ہوں کیوں کہ میں نے لوگوں کی حالت دیکھی ہے بڑے غریب سے وہ اتجاج کرنے آئے پیسوں کے لیے انہوں نے اسے شر پسند قرار دے دیا مقدمے در سے اب کون ان کی زمانتیں کر رہا ہے کون نکلیں گے ان کے بس نہ کھانا نہ روٹی اوپر سے بارش کھڑے میں بچارے اس مظلومی پر یقین کریں دوسرا کہہ رہا ہے پیپس پڑھئی اللہ قرآن ا اٹھاؤ ووٹ دینے کا تو پھر راشن دوں گا انسانیت تک ان دوبے ہوئے لوگوں سے چھین رہے ہیں لوگ سمانیتی رب العزت نے انہیں کیوں ڈھیل دیو یہ خیر اس کا سسٹم ہے اس کا میں نہیں بتا کتنے بازمیر بےزمیر اور گھٹیا اور جھوٹے لوگ ہیں اب وہ لوگ کتنے دیکھیں اماندار ہیں وعدہ نہیں کہہ رہے جھوٹا انہیں الگ راشن مل سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں وعدہ نہیں کہہ رہے جو ہو سکتا ہے ووٹ کا عمران خان کو دے دوں یہ پچیس بغیرت پاکستان سے باہر کینیڈا پہ چورتالیس بغیرت قطر میں پندرہ بغیرت ترکی میں اور بلاول بغیرت یورپ کے دورے پر اس کا والد جو ہے وہ بھی نظر کہیں نہیں آرہا یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جو انجیلینہ جولیے گوری انگریز ہالی وڈ فلم ایکٹرس درد دل رکھتی ہوئی پاکستان آگی یہ مدد کروں ان لوگوں کے کھانے دیکھ کر ان کو امداد والوں لوگ جو مانگنے ان کو مار مار کر بھگانا اپنے خاندان کی سیلفیاں یہ لیتے رہے اس کو اپنے بزنس کار دے تیرے ایسی بے ایسی خدا کی قسم پر پریشان ہوگی اس نے کہا یار میں کدھر پس گئی ہوں یہ انسان ہے دوسری طرح کے ماننے والے چار ہزار کا خیمہ دس ہزار خیمہ میں بیچ رہے ہیں سندھ کے علاقے خیرپورمین کا ایم پی اے نعیم خرل اس نے سلاب متاثرین کا سامان اپنے گھر میں چھپا کر رہا اٹھا کے لے گا چوری شرجیل میمن کی فصلوں میں وہاں مشینیں لگا کر پانی جو ہے وہ گاؤں میں چھوڑا جا رہا ہے وہ ادی فریال تالپور اس کی زمینوں میں آرزی بند اسی لئے لگایا کہ اس کی فصلیں بچیں باقی لوگ رہیں یا نہ رہیں اس کی ویڈیو ساری سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ان چڑیا کے بچوں نے مدد کرنی نہیں ہے لیکن کسی کو رینے نہیں دینا اور چھوڑنا نہیں کسی کو بھی اور اسی وجہ سے یقین کریں مجھے غصہ بھی ہے اس چیز کا اور افسوس بھی ہے غم بھی ہے دکھ بھی ہے مطلب سلاب تو بسے کب سے آئے ہوئے ہیں لیکن جب سندھ اور پنجاب دوبا پھر میڈیا کو بھی احساس ہوا کہ جی سلاب آیا ہوئ سب لوگ اٹھے ہیں ورنہ جب تک بلوچستان ڈوبتا رہا تب تک کوئی ہے سب چین کی بانسری بجا رہے ہیں بیٹھ کے خیبر بختون خواہ سے کسی کو شکایت نہیں ہے اس کی وجہ یہ پرویس خٹک وہاں ہے یا نہیں ہے محمود خان ہے یا نہیں ہے مراد سعید ہے یا نہیں ہے باقی لوگ ہیں کہ نہیں اس کی وجہ جس کا یہ کام ہے انتظامیاں اور نظام وہ مدد کر رہے ہیں پنجاب میں سندھ میں لوگ پریشان ہیں کہ یہ لوگ یہ جو خٹک وغیرہ ہے یہ محمود خان یہ یہاں پر کیوں نہیں ہے ہیلیکاپٹر کی ان انہوں نے ایک ڈراما شروع کیا خیبر پختون خواہ حکومت ہیلیکاپٹر کیوں نہیں دے رہی کیوں نہیں بھیج رہی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہلیکاپٹر اس کام کے لئے استعمال نہیں ہو سکتے ان کا میکنزم ہی مختلف ہے امدادی ہلیکاپٹر بالکل مختلف ہوتے ہیں جن پر رسی لگی ہوتے ہیں ان کو آپ نے کھینچنا ہوتا ہے رسی پہنچانے دیں یہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے سیاسی الزمات ایک کلچر ہے پاکستان کا ورنہ پھر کہہ دیں تیس مارچ کی پریڈ میں جو پاکستان فوج استعمال کرتی ہے کوبرا اور ترکی کے ٹیک و بڑے ہائٹ سارے ہلیکاپٹر وہ سارے یہاں بھی کچھ اکل بھی کرنی چاہیے کچھ چیز کس کام کے لیے بنائی ہوتی ہے وہ ان کو سمجھ خیر نہیں آنی کہ بیس کرنا فائدہ نہیں ہماری ٹیم کیم رکر نے عبدالعلیم توصیف شاہی راجن پور وغیرہ جا کے کیمپ لگا رہے ہیں ان کو وہاں مدد کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ان کے نمبر بھی شاید آ رہے ہوں گے سک پین شروع کرنے لگے میں اپنی ہر ویڈیو میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کر یہ عمران خان کی ٹیلی تھون میں حصہ لیں یہ سلاب کے مطلق عمران خان کے علاوہ کیونکہ وجہ یہ کسی کے اعتماد نہیں ہے بھائی کس طرح کسی کو کہہ دیں ان کو پیسے دے دیں جن کو باقی دنیا نہیں دے رہی اعتماد کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ راشن رہائشے لے کر بھاگے ہیں چوری کر رہے ہیں آپ یہ ٹیلی تھون سے کال انشاءاللہ جو فنڈ سے کٹھے ہ ہوں گے آپ زیادہ سے زیادہ اس میں دیں اس پہ دن رات بیجیں پیسے پاکستان اوورسیس پاکستانی ویسے بھی آپ کو پتہ لیکن کھل کے دے اپنے دل کھول دیں لیکن ہر سال ہمیں یہ مانگنے پڑتے ہیں ہر سال ہمیں دینے پڑتے ہیں ہر سال لوگ کٹھے کرتے ہیں کیونکہ یہ حکمران زلزلے کی امداد کھا جاتے ہیں سلاب والوں کی امداد کھا جاتے ہیں سلاب زدگان کے لیے جو ہار دیئے کے تھے وہ تک چوری کر جاتے ہیں اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ سلاب آنے ہی نہیں چاہیے یہ عمران خان کے جلسے بند کروانے ہیں نہیں بند ہونے چاہیے عمران خان کے جلسے بہت ضروری ہیں تاکہ اگلے سلاب کے لیے لوگ دوبارہ نہ ان کو آنے دیں ان کو رکیں یہ کلائمنٹ چینج پر ہم سب کو کام کرنا ہوگا یہ سارے اہم معاملات ہیں عمران خان نے دیکھیں ابھی ان کے اس پورے معاملے میں بھی شہباز گل پر جتشدد ہو رہا ہے اس پر عمران خان نے شہباز گل کو یہاں تک کہہ دیا کہ تم مان جاؤ جو یہ میرے خلاف کہتے ہیں لکھ کر دے دو اپنی جان چڑھاؤ آنے دو اور یہ لوگ پورا پلان بنا رہے ہیں اس پورے سلاب کی صورتحال میں بھی کہ کسی طرح اس کا دعو لگا کر عمران خان کو گرفتار کر لیں میں نے کل بھی بتایا تھا سارے معاملات ایک طرف ہیں ان کا معاملہ صرف عمران خان پر سوئی جا کے پھر جاتی ہے حالانکہ اس وقت جو لوگ پریشان ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا افسوس ہے بارال اپنا خاص کی حال رکھیں اور لوگوں کی مدد بڑھ چل کر کریں آپ لوگ کر بھی رہے ہیں مجھے انشاءاللہ پا بڑے ہوتے ہیں ٹیکس ہم دے نہ دیں لیکن صدق خیرات میں ہم سب سے آگئے ہیں کیونکہ پتہ ہے چور ہیں یہ ٹیکس ہمارا کھا جاتے ہیں اس لئے لوگ نہیں دیتے لیکن لوگوں کی مدد کرتے ہیں ضرور کریں ہم لوگ بھی انشاءاللہ کریں کہ کل سے ایک نیا سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امید اس میں کچھ زیادہ بہتری ہوگی اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ